اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مابین ہم نے پردہ لگا رکھا ہے نظر نہیں آتا اور ایک آر ہے اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سننائی ہے اللہ کی قدرت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاعِ بَشَرًا اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان فَجَعَلَهُ نَسَمًا وَسِحْرًا اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے جس سے جائے بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے جو مشاہدے میں ہیں لوگوں کے وہ تو یہی ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے فَجَعَلَهُ نَسَمًا وَسِحْرًا اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے آباؤ و اجداد ہیں نسب ہے اس کی اور ایک سہر سسراری رشتے بیوی کے حوالے سے بھی اور ظاہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی اکرہ کے والد اور والدائی ہیں یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی رتباتہ کیا ہے اور اس طریقے سے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئیسولیٹڈ ہونے تھے خاندان لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شاری بیعہ سے تو وہ خاندانوں کے مابین ناتے بن جاتے ہیں رشتے ہیں اور ناتے ہیں اور اس طریقے سے تانہ بانہ جو ہے اس میں نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بن رکھا ہے اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے اور وہ بندگی کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے انہوں نے ادھر تو پیٹھ کی ہوئی ہے ادھر توجہ کرنی ہی نہیں اور نہیں بیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نظیر بنا کر جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجئے اللہ کی مغفرت و رحمت کی بشارت اور جو لوگ اس کو رد کر دیں انکار کر دیں ان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر جہنم تمہارے لئے تیار ہے ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی عجرت نہیں مانگی میں نے کبھی تم سے میں جو تمہیں یا قرآن سناتا ہوں یہ جو شائر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ نام چاہتے ہیں یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو سامرن بہی تحجرون جو ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوئی تم سے نام میں نے کبھی تم سے کوئی مانگا ہے میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خائی میں یہ کام کر رہا ہوں قُل مَا صَدْكُمْ عَلَيْهِ رَجْلِينَ سواء اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے جسے بھی توفیق ہو جائے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے رب کے راستے پر آ جائے گویا کہ میرا تو اگر کوئی عجرمی ہے تو یہی ہے مجھے اگر کوئی شہ تمہاری طرف سے مطلوب ہے تو بس یہی مطلوب ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ مجھے اور کچھ اپنی ذاتی کوئی منفعت میری کوئی ذاتی غلص نہیں وَتَوَقَّرَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ اور اے نبی آپ توقل کیے رکھئے اسی ہستی پر کے جو الحی ہے الحی القیوم جو کہ زندہ ہے اور زندہ جعوید ہے اللذی لَا يَمُوتَ جسے کمی مرنا نہیں ہے جس پر کمی موت وارد نہیں ہوگی وَسَمَّهِ بِحَمْدِهِ اور اس کی حمد کے ساتھ آپ تصمیح کیجئے وَقَفَا بِحِي بِذُنُوبِ عِبَادِهِ قَبِیرہ اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باقبر ہونے کے اعتبار سے یعنی آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہو انہیں بھرپور صدا نہ ملے ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلہ انہیں ملے گا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ وَمَا بَعْنَهُمَا فِي سِتْتَتِ اَيَامٍ وہی کہ جس نے پیدا کی آسمانوں اور زبین کو اور جو کچھ کے ان کے نابین ہے چھے دنوں میں سُمَّ اسْتَوَعَرِ الْعَرْش پھر وہ متمکل ہو گیا ارش پر تخت پر الرحمن وہ رحمن ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِیرَہ تو ذرا پوچھو کوئی ہے جو اس کی خبر رکھتا ہو جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہے اس رحمان کی شان کیا ہے جاؤ تم تلاش کرو یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائی سکول میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے تو ایک عرج ہے انسان کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اب میں کیسے تلاش کروں ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اس کے ساتھ کچھ آشنائی رکھتے ہوں جو جس کے جاننے والے ہو جس کی کوئی دوستی ہو اور ان کی صحبت اختیار کرو کونو معصادقین تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارفت حاصل ہوگی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْتُدُرِ الرَّحْمَانِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کو قَالُوَ عَمَرْ رَحْمَانِ کیونکہ یہ رحمان کے لفظیں بھدکتے تھے یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے رحمان جو ہیں یہ جو مشرقی نمکہ تھے یہ کہتا تھے یہ نام تم کہاں سے لے آئے ہو ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے قَالُوَ عَمَرْ رَحْمَانِ ان کا یہ رحمان کون ہے اَنَسْلُ لِمَا تَعْمُرُونَ تَعْمُرُونَ کیا ہم سجدہ اس سے کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو اس میں ہے وہ شقاق جو ہوتی ہے زندہ مزندہ ٹھیک ہے تمہارے کہہ رہے تو ہم یہ نہیں کریں گے مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے ہم نہیں کریں گے اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور تم جیت گئے اَنَسْلُ لِمَا تَعْمُرُونَ کیا اس کو ہم پوچیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے رہے وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے فرار اور بھاگنا اور دوڑنا یہ میں ارث کر رہا تھا کہ یہ جو آخری رقوع ہے سورہ فرقان کا یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے اس کے میں نے ارث کیا تھا پہلا حصہ چار بہت جامع اسفاق پر مشتمل ہیں سورة العاصر آیت البر دو ہم اس میں سے پڑھ چکے ہیں دوسرے حصے میں کچھ ایمان کے مواحش تھے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت اس میں ہم سورہ آل عمران کے آخری رقوع کے آیات پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور ابھی حال ہی میں سورہ نور میں یہ آیات نور جو ہیں پانچمہ رقوع سورہ نور کا تیسرا حصہ ہے اس کا عمل صالح کی تشریح پر تو عمل صالح کی زمن میں سب سے پہلے ملہر آتا ہے انفرادی شخصیت انفرادی صیرتوں کے ادار اس کا سب سے پہلا سبق وہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں وہ گیارہ آیات تعمیر صیرت کی اساسات کیا ہیں کن چیزوں پر کن بنیادوں پر جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے صیرت جو ہے وہ تعمیر ہو وہ کس کس اساسات پر ہوگی تو یہ تو گویا کہ اساسات ہیں اب یہ کہ وہ پوری تعمیر شدہ شخصیت مچور بندہ مومن پوری تعمیر شدہ شخصیت اس کے خد و خال کیا ہوں گے وہ ہے کہ جو اس رکوبے آ رہے ہیں ایک مچور بندہ مومن کی شخصیت جو ہے اس کے کیا خصائص ہیں کیا اصاف ہیں لیکن اس سے پہلے دو آیات کے اندر ایمان کے زمن میں جو قرآن مجید کا جو فطری ترد استدلال ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے تبارک اللہی جعلا فی السماع بروجن بہت بابرکت ہے اوزاد جس نے کہ آسمان میں برج بنائے و جعلا فیہا سراجم و قمرم منیرہ اور اس میں پیٹ لکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے سورج میں کیونکہ کمبسچن کا عمل عمل تحریک جل رہا ہے اس کے اندر حرارت ہے لہذا اس کو چراغ کہا ہے اور قمر کو نور کہا ہے صرف کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے قبر کے اندر کوئی جو ہے پروسس کمبسچن کا نہیں ہے کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے بلکہ وہ تو ٹھڑی جگہ ہے ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں ترے یوں بھی سمجھئے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں چاند کی زمین کو تو یہ اس کا نور کہے لیکن وہ نور ریفلیکٹید ہے اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج وہی ہے جس نے دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیشے لگا ہوا لمن اراد ان یذکرا ان لوگوں کے لئے جو چاہیں نصیحت اخذ کرنا اسی سے یہی آیات الہیہ ہیں کہ دن سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی قدرت اس کا علم اس کی حکمت کا اندادہ ہوتا ہے او اراد شکورا یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہیں تو اس کے لئے کائنات کا ذرہ ذرہ دے گویا کہ اللہ کی توحید پر اللہ کی قدرت پر اللہ کی سنائی پر اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے بس یہ دو آیتیں تو سمجھئے کہ ایمان کے زمن میں تمہینی آیتیں ہیں صدق اللہ العظیم